اے سردار جو بھی مگنائی درے اے فاطمہ تمگے اے مختار قلدی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ اے مختار قلدی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے اے نبی دی بیٹی زارہ ہے میرے سیال کھوڑ دا گلندر لاہور دا دروے سے نو سفر پاکستان علامہ کی قبول نے فرمایا ہو اے نبی دی بیٹی زارہ جنیاں تیریاں شاناں نے یہ قدر شریعتیاں بیڑیاں میرے پیروں چنائیوں دیاں لوگی کا پیدہ دواف کر دینے نہ تیری کا پردہ دواف کریا کرنا قدر حضرات رمضان المبارک دا ماہ مکرم تشریف لکے آیا اللہ دا مہمان اللہ دا پرونہ ایک مرتبہ پھر ساڑے کو تشریف لکے آئے اللہ سانوی دی قدر دی توفیق عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت نو پتا چال جائے کہ رمضان المبارک کی ہے تو میری امت دعا اور خواہش کرے کہ سارا ساری رمضان شریف رہے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کردار مشکل کو شاہ حل عطا رضی اللہ تعالی نو فرما دین آپ فرما دینے کہ اگر اس امت نو اللہ نو دوزہ خیچ بھیجن دا کو پروگرام بنایا ہوندہ تیس امت نو اللہ قدر رمضان شریف دا مہینہ نہ دیندہ امہ مکرم اتا کر کے رب ندست دیتا کہ توانو دوزہ خیچ بھیجن دا رب دا پروگرام ہی کوئی نہیں اور حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد زخد اللمبیاء حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ پاک پتند دولا آپ فرما دینے کہ معرفت دیا عدیان منزلہ ساری عبادات نہ تیہ ہوندیاں اور معرفت دیا عدیان منزلہ صرف روزے نہ تیہ ہو جاندیاں تو اے رمضان المبارک دا ماہ مکرم ثانو قرب خدا اور ذات مصطفیٰ دے قرب دے واسدے تشریف لکے آئے چھوٹا جب بچہ بھی روزہ رکھ رہے تے نوے سال دے بزرگ بھی روزہ رکھ رہے اثر دے وقت جدو پیاس اور پکھ دے نال ندحال ہو جائے کسے چھوٹے جب چھے سال دے بچے نوں روزہ دار نوں یا کسے نوے سال دے بزرگوں نوں علیہ دا کمرے چلے جو تھنڈا شربت رکھ کے تے لذیذ کھانا رکھ کے سامنے کو وہ پکھ بھی لگی پیاس بھی لگی پھنڈا پانی تے لذیذ کھانا موجود ہے کھالا ہے تے بچہ بھی کھوے گا نہیں جی میرا روزہ ہے تے بزرگ بھی کھوے گا نہیں جی میرا روزہ ہے تو کہیے کہ کھالا ہے کیڑا کوئی ویخ رہے آئی تے اکھا پھے گا کوئی نہیں ویخدہ میرا اللہ پہ ویخدہ ہے آج تقبہ ہے انہوں تقبہ کیا جاندہ انہوں پرحیزگاری کیا جاندہ لیکن میرا اللہ پہ ویخدہ ہے اسی روزہ کیوں نہیں توڑ دے کوئی نہ ویخدہ ہے اللہ پہ ویخدہ ہے اللہ فرمادہ لعلکم تتقون روزہ اس باز نے فرض کیتے کہ تُسے متقیب آن جاؤ آج اڑا روزہ دا سبقینا اللہ پہ ویخدہ ہے اللہ فرمادہ مچانا سارا سال تنوں گناہ کر دیا اے یاد روے کوئی نہیں ویخدہ میرا اللہ پہ ویخدہ ہے اس سبق نو یاد کر آن واسد رمضان المبارک دا ماہ مکرم ہر سال سادق التشریف لکے آن دائے تاکہ اسی متقیب پر ہی ازگار بن جائیے اس ماہ مکرم دے اندر تاریخ اسلام دے عظیم واقعات گزرے ان واقعاتی چو تین رمضان المبارک نو عظیم واقع حضور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات مخدومہ امت شہزادی کونین میرے آکا صلات و سلام دے دل انور دا قرار تے سکون تے میرے نبی دے بیڑے دی رون کے پاک حضرت سیدہ تیبات طاہرہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ وردی اللہ تعالی عنہ دا ویسال پاک دا دینے تو انتظامیہ نے آج منو فرماش کی تھی اور شاجی بھی حکم فرمار سن کے آج حضور شہزادی کونین سلام اللہ تعالی علیہ وردی اللہ تعالی عنہ دا ذکر پاک سناؤ تو آج میرا دل کردھے کہ اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وردی اللہ دی بارگا چاہازری سیدہ دار پاک دی وسیلے نہ لگوا کے آئیے قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجز اہل البیت فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر بادی متحادی تو پلیدیاں دور کردے وَيُتَحِرَكُمْ تَدْحِيرًا اردوسن خوب پاک صاف تے ستھرہ کردے ارد کی تھی یا لائے تے دوسن ارادہ فرمایے ارادے اسی انسان بھی کرنے اسی صبح ارادہ کریے رات ٹٹ جاندہ رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دے نہیں خالق نے ارشاد فرمایے کہ میرے ارادے ٹٹ دے نہیں فرمایے میرے ارادے دیئے شاہ نے کہ اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعًا اَنْ يَقُولَ لَهُكُنُ فَيَقُونَ فرمایے میں کچھے بھی کامدہ ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا ہو جانا ہے ہن ارادہ ہے بے کہ اے نبی دے گھر والیو میں تو ہڑے تو پلیدیاں دور کردے ماں تے خوب پاک صاف تے سترہ کردے متنا والی دے رین والیو تے قرب و جوار تو آمن والیو کون ہے دے والی نے جدو اعلان نبوت فرمایا فران دی چوٹیاں تے فرما اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِعًا تو کفار مکہ نے سوال کی تا کہ اے محمد بن عبداللہ اگر توسی نبوت رسالت دے دعوے دارو تو انبیاء تے رسولت تو ہڑے تو پہلے بھی آئے نے اللہ نے نبیان دیا ڈیوٹیاں لگا کے بھیجیا نبیان دو شانہ دے کے بھیجیا جدو سی نبی تے رسول ہو اللہ نے شانہ کڑیاں دے کے بھیجیا ڈیوٹی کڑی لگا کے بھیجیا خالق کائنات نے فرما مابوبہ جدو شانہ میریاں پوچھدے سندہ سدہ دور رہائیں ان شانہ پہ تیریاں پوچھدے نہیں اللہ نے پھر یار دیا شانہ بھی دسیاں تو ڈیوٹیاں بھی دسیاں پڑھا قرآن بھائی میں توڑی بڑی طریف کیتی ہوں دے بیکھ لو ہون روند نا مارے آجے میں پہلی بار آئے ہیں جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری منو دیدے منال لے جاؤں ہاتھ چوکے بولو منو پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے تھی باتھا نہیں زور کوئی نہیں لگایا تو سانجے دیکھ کر روزہ ہویا اچھا بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا شاہ جی علماء صاحب کی علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس رمضان شریف چاپنی امنین علمرا کر کے آوے ہاتھ اپنا بھی تناہ دے دا بھی چکے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امنین تے ابونال حاج کر کے آوے ہن جڑا یہ اس تو اچھا بولے تے سن علماء بولے اج رات سووے تے خواب چاکہ ملیوالا یہا جاوے تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دیا مافلے چا سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہونکا میں تے رکھا گلہ خراب ہو جائے لوگ صبح پچھن کی ہویا آکھیں نبی پاک دیا شانہ پیئے بیان ہو دیا میں سبحان اللہ کہندہ رہا اللہ نے رجال فرمایا ایوہ النبی انہا رسلہ کا سہدہ وَمُبَصِّرًا وَنَدِیرًا وَدَایًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا پروردگار نے پر میں میرے یار دیا شانہ پچھنوالو اپنے یار نو میں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا مُبَصِّر بھی بنایا اپنے یار نو میں نظیر بھی بنا کے بیجے آو جدو یار دیا شانہ دا شلیا یار دیا ٹیوٹیوں دیواری آئی اللہ نے رضا فرمایا وَدَایًا إِلَى اللَّهِ پروردگار نے پر میں کملی والے شیطان میرے بندیا نو اغوا کر تو لے گیا جدو میرے بندیا نو میرے بلد دعبات دائی جاؤ فرما شاہدان دی سلگتنے میرے بندیا نو پلید کر دیتا بھائیو دکی ہمتی انسانہ لکھ گیا ہیں جدو میرے بندیا نو پاک کری جاؤ ارد کی تھی آلام دینے بھی تیرے بندیا نو پاک کرانگا میں تیرات بھی تیرے بندیا نو پاک کرانگا ارد کی تھی آلام میرے گھر تا خیال کون رکھے گا اللہ برما اللہ مآئی رید مآل لیو دہی بھائل کون ریج ساہرن بیت ویتہی رکھو آن تہیران اللہ نے پرمایا کم نیبالیا دینے تیرات میرے بندیا نو پاک کری جاؤ گر بالین دی فکر نہ کری ارد کی تیرے بندیا نو پاک کر دیو تو کر میرے بندیا نو پاک کہ میں کرنا تیرے گھر والے نو پاک پھر اے بھی پتہ لگے مطرح والے جنہاں ویتہی رکھو عن تہیرات تہت رب پاک کرے اوی پاک نے ویزکی حمد تہت جنہاں نبی پاک کرے اوی پاک نے اوی پاک نے جنہاں رب نے پاک کی تا اوی پاک نے جنہاں نبی نے پاک کی تا کیونکہ نبی ویزکی حمدی انشانہ لگے آیا میرا نبی مزکی کردائے تے آپ مزکی بن کے آیا گرامی قدر حضرات انہیں پاک نے انہیں پاک نے میاں محمد بخشنے جدو اینہ دی پاکی دا ذکر فرمایا نا چلیئے میاں صاحب سے دربارتے آہ تُسی بولینے نہیں تیر لیا میں جانا ہوں دیکھو بھلا ہاتھ کھیڑا نہیں کھڑا کر دا نال دا بیلی سہارا کراؤ آر بھے گڑی رحمت اللہ اللہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی سورت شکلیں او نادی نام لیاں لکھتا پنی رہن دے تِم میں لے اندر دی جان دی میاں صاحب سے دربارتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آہ تحبیر آہ تحبیر آہ تحبیر آہ تحبیر زندہ بار زندہ بار لبی لبی اچھا بولو سارے بھے لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت زندہ بار زندہ بار ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں میاں صاحب فرما دے ہیں نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہن دے انہیں نبی دے گھر والے پاکنے بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جان دی انہیں پاکنے جدوں اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا تے کعبہ بنا کے دوں میں باپ تے پتر نبی کعبہ دے سامنے کھڑے ہو گئے تے عرض کی تی تیرا گھر بن گیا اسی اپنے گھر جائیے اللہ فرمایا ہون میرا گھر بنایا ذرا لوگاں نو حاج بازتے بولاؤنا بولا کے عرض کی تی ہون جائیے فرمایا نہیں ایک کم حور کر جاؤ یا اللہ کی اللہ نے فرمایا جی لوگاں نو ہون اس گھر دا تواف کرنا نائیں اتقاف کرنا نائیں اتھرکو کرنا نائیں سجود کرنا نائیں لوگ ہے تے حاج کرنا نائیں عرض کی تی یا اللہ تے ساڑھے بازتے حکم کیے اللہ نے افشاد فرمایا کہ جنہ قیامت تک میرے گھر ہونے ہیں انہ میرا مہمان بن کے ہونے ہیں میرا پرونہ بن کے ہونے ہوجیاں یا اللہ ساڑھے بازتے حکم کیے اللہ نے جنہ حکم فرمایا پڑھاں قرآن سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اے مسجدیاں دیواراں گھونج جاون پورا سال جنہ نمازی یا بھے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا ملاد ہو یا سننی سبحان اللہ کہہ کے گئے ساتھ اللہ نے رجاء فرمایا واہدنا الہ ابرائیل و اس میں ایلہ تہیرہ بیٹیاں لطائفی لباللہ کی فین بر رکھیں سجود اللہ نے رجاء فرمایا ابرائیل دا اسماعیل دا میں باپ پتر نبیوں اللہ نے فرمایا جاندیاں جاندیاں میرے پراؤنیاں پاس دے میرے گھردی صفائی کری جاؤ نیتنا والی دے رہنے والیوں جدو اللہ دے اپنے گھردی باری آئی اپنا گھر نبی کے دوسرے آف کران باری آ جدو محمد دے گھردی باری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا اپنے گھردی باری آئی تے فرمایا انتہ ہی راب ہی تھی یا کرو دو میں نبی میرا گھر صاف تے پاک جدو محمد دے گھردی باری آئی فرمایا بھائیو تہیرہ کم تہیرہ تیرا گھر میں آپ آکھ رہا گھر چاہ ایک بندہ عظمت والا ہوئے نا شاہ جی سیزہ دے نتے انہ دے والے دے گرامی اے اے دے بڑے پیر تے ساری برادری ناز کر دیئے کہ پاٹے والے دے شاہ جی ساڑے رشتے دار نے جیڑے گھر چاہ لامہ مفتی سا پیدا ہوئی اوکرانہ تو برادری ناز کر دیئے کہ ساڑی برادری چاہ عالم دین ہے جیڑے گھر چاہ میں پیدا ہویا میری برادری ناز کر دیئے آسی صاحب الحمدللہ ساڑی برادری چاہ جیڑے گھر چاہ ایک جسٹس ہوئے اوکہ اندرے ساڑے گھر اپنا یار ساڑے گھر جسٹس ہے جج وزیر ہوئے لوگ اندرے ساڑے گھر وزیر ہے یعنی ایک عظمت والا ہوئے نا تے ساری برادری ناز کر دیئے تجڑے ویڑے جو ساری عظمات والے ہو وہ جی تھے علی بھی ہوئے تھے نبی بھی ہوئے اس ویڑے نو تے ویڑے ہوئے نا کو ناز ہوئے گا میں عیدت قرآن دے دلیل دے اللہ نے قرآن مجید اچھ فرمایا یا بنی اسرائیلت کرو نعمتی اللہ تی انعمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اللہ نے فرمایا اے اولاد یقوب اے بنی اسرائیل اوہ یہودیوں اللہ فرمایا میں تو ہنو سارے عالمین تھے تو ہنو دورے چھ فضلت عطا کی تھی یالک کیوں اللہ نے فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوْقَ اللہ فرمایا میں تو ہنو سارے آلمین تھے ست ستر ہزار نبی رب نے بنی اسرائیل چھ بھیجے میں نو سچی در سے او متران والی والی ہو او جنہ ویچ نبی تے بادشاہ اون او فضیلت والے نے جنہ چھ نبیاں دا امام آوے او نا دی فضیلت دا کون انکار کرے او جنہ ویچ نبیاں دا امام آوے گرامی قدر حضرات میں اس گھرانے دا تذکرہ کرن لگا میں اس گھر دا تذکرہ چھیڑن لگا جنہ نو اللہ نے فضیلتہ آتا فرمایا اللہ نے فرمایا میں دہانو فضیلتہ او کیسی جا فضیلتہ نینہ جا پڑیا کرنا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا برا اُل برا ہے اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گرانا برا اُل برا ہے اس گرانے اس گرانے میں مشکل دشاہ ہے نعرہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیل عظمت و شان مصطفیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ اللہ نبی کا گرانا اِس جا عالفی کم انبیاء جتھے نبی آن بادشاہ آن بیروکریٹ آوے جاج آوے وزیر آوے عالم تے پیر جڑے گھر چھوے او فضیلت والا ہے میں تے تذکر ہونا دا پیا کرنا کہ نبی جی میں ایک بھی نہیں کوئی تیرے نالدار نبی جی میں ایک بھی نہیں کوئی تیرے نالدار نبی جی میں ایک بھی نہیں کوئی تیرے نالدار کوئی بھی گھرانو نہیں سانی تیرے نالدار کوئی بھی گھرانو نہیں سانی تیرے بھائی جنن جنن لگ داو پڑ کوئی بھی گھرانو نہیں سانی تیرے نالدار اللہ نے میرے نبی نو چار بیٹیاں تے تین بیٹی عطا فرمائے حضور دیاں بیٹیاں جوان ہوئی تے بیٹے بچ پنچے فوت ہوگئے کیوں فوت ہوئے ادھچ بڑی حکمت سے پچھلے نبیاں دے پتر نبی بڑھیں آدم علیہ السلام نبی انہ دے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نبی زکریہ نبی پتر یحییٰ نبی ابراہیم نبی دو پتر نبی اسحاق تے اسماعیل اسحاق نبی پتر یقوب نبی یقوب نبی پتر یوسف نبی دعود نبی پتر سلمان نبی موسیٰ نبی انہ دے چھوٹے بھائی حضرت حارون نبی تو نبیاں دے پتر نبی بنے یہ کملی والے دا پتر نبی نہ نہ بندہ یہودیاں سانو مسلمانوں میں نے مارنے سان کے ساڑھے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے اور مسلمانوں تو آڑے نبی دا پتر نبی نہیں بنے اللہ یار نو تین پتر دے کے بچ پنچی واپس لے لے اللہ فرمائے سونے تیرے تیمہ ختم نبوت دی مور لگا کے بھیجے تیرے بعد کو کانا تے ایک پاسے لے گیا تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب تو پرداشت نہیں ہونا تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب تو پرداشت نہیں ہونا تے جے کملی والے دے بعد کملی والے دا پتر نبی نہیں بن سکتا تے کوئی کاناں بن سکتا اللہ نے یار نو چار بیٹیاں تین بیٹے عطا کی تے بیٹے بچ پنچو واپس لے لے بیٹیاں جوان ہوئیا نبی کریم دے بیٹے حضرت قاسم دا انتقال ہویا نا تے کافرہ میرے نبی نمینا مارے آس بی نوائل نے ایک دنہ کھیا محمد مازاللہ ابتر ہوگے نے تے کین لگا کہ آج تو بعد محمد نے پتھر نہ مارو تے نا انہوں دا رستہ روکیا یہ کافرہ پوچھا ہے تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے کہنے لگا نہیں کلمہ نہیں پڑھ لیا اصل چا محمد دا پتھر کوئی نہیں نا تے یہ دا پتھر ہی نہ ہوئے او دے بعد او دے نسل جاری نہیں رہنی نہ محمد دے نسل جاری ہونی نہ او دے بعد کسی انہوں دا ذکر کرنا کیونکہ پتھر ہی کوئی نہیں تے ذکر کرنے تے نسل بھی جاری نہیں ہونی جدو اے سارے گلے شکوے میں نے میرے نبی دی سما تک پہنچے نا ایک نبی نو پتھر دے جاون تا کم دوسرا شریک کرنے دے میں نے نبی پاک نے رو کے آسمان وال وکھیا مطرح والی ڈسکے والی وزیر آباد تا کون والی محبوب تے رونتے نہیں نہ وکھے جاندے تے محبوب اے ڈا لڈلا ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات ہی بنا دیتی ہوئے یار دی اکھدہ اتھرک وکھانا تے اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے سورت القوسر ناظر فرمائی پڑھا تھوڑا ہاؤلا بولو بارواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مات کدر کو شہید نہ ہو جائے اور کوئی دین ہو دا تے مام تضامی ان پوچھتا لنگر ہے کے نہیں پر ہون تے لنگر کھا کے آئے واجے تو ہون کھا کے آئے کہ جا کے پھر کھانے ماشاء لے ساری دا بھیلا ہو جائے کہ جیدہ کھائیے مافل دے لنگر دے آسرے نانا آیا کرو تھوڑا آسرہ گرو کر کے آیا کرو سبحان اللہ پر بردگار نے فرما کملی بولیا روینان عرض کی تیالہ میرے تھری کھانے میں نہ مارے میرا ذکر جاری نہیں ہوئے گا فرما یا کملی بولیا جاک بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا عرض کی تیالہ میرا پتر کوئی نہیں میرا ذکر کی میں جاری ہونگے فرما یا کملی بولیا کیو یا پتر کوئی نہیں میں تیرے روحانی اولاد انہیں امت دے دے مگا جے کلی کلی تیرے ملاد نہ ہو جان میں نو محمد رب کون آکھے گا عرض کی تیالہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی اللہ نے رشاہ فرما یا کملی بولیا پینڈ پینڈ سیادون گے سونے آنشہر سیادون گے ہر ملک جو سیادون گے فرما یا تیری اولاد علید سل بچ رکھ دیئے قیامت تک سیادن ویف زمانہ دوے گا اولاد علیدین آل نوید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت نبیك 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 تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت جنہوں سمجھا رہی ہو وہ لیزا سبحان اللہ اجے میں شروع ہویا مفتی صاحب کی بلا ہو سکتا کسو نو خیال اللہ وے آسل سائل آج اجے سید نے اے نبی دی آل کے میں ہوں گے نسلان پتران تجاری ہوں دیا نے پتر دی اولاد پتر نسل ہوں دی بیٹی دی اولاد دوتر نسل نہیں ہوں دی کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی آج اجے سید نے اے تے مولا علی دی اولاد اے تے نبی دی بیٹی دی اولاد نے پھر اے نبی دی نسل کی میں ہوں گے کیونکہ دو ترے نسل نہیں ہوں دے پترے نسل ہوں دے امام محمد باکر نے فرمائے جب قرآن چو ابنا نا و ابنا اکم پڑھا تے او آیت بھی داست دی میں نبی دا پتران تے او بھی آیت داست دی میں نبی دی اولاد نسل پر آمتنو قرآن چو لطف والی آیت سنا ہو اس پہلے امام محمد باکر نے ایک دو آیتہ پڑھیا اکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا ہوں تھوڑا اچھا بولو پہلی بار آیا سبحان اللہ انہی دیو کہ میں آندہ ہی رہو ہوں دلو اندرو بولو سبحان اللہ ایک کماری سبحان اللہ کہی ہے تے جننچ ایک درخت لگ رہے آج انہی سبحان اللہ بول کے جاؤ گھر جاؤ پتہ لگے میں جننچ باغ لگا کے آئے اچھا بیریہ ٹونچ دس مرلے دا پلاٹ نکلا بے انہی رات نہیں رو نہیں ہوتی میں اٹھا امیر ہو گیا اچھا جننچ باغ لگ جائے آج باغ لگا کے جائے جننچ باغ لگا کے جائے موسیٰ و آرون و کذلک نجزل مخسنین اللہ نے رضا فرمایا سای آدم دیا اللہ دے دریئے دے اندر آدم دینا صلی جبرہیم نے پیدا فرمایا آدم دینا صلی جدہود نے پیدا فرمایا سلیمان آیوب دے یوسف نے پیدا فرمایا آدم دینا صلی جبر کر دیا کر دیا اللہ نے فرما با زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و علیہیٰ قل من صالحی پر بردگار نے فرما زکریہ دے یحییٰ نو عیسیٰ دے علیہیٰ آدم دینا صلی جبرہیم نے پیدا کی تا ارد کی تیالہ سارے نبی دے آدم دینا صلی جبرہیم نے پیدا فرمایا سارے نبی پاپ بلو آدم دینا صلی جبرہیم نے پیدا فرمایا آدم دینا صلی جبرہیم ملی پاپ بلو آدم دینا صلی جبرہیم نہ راکیم میں پیدا فرمایا آدم دینا صلی جبرہیم یوسف تیل جبرہیم سارے نبی لهوں سے ملی پاپ بلو آدم دینا صلی جبرہیم آمین آمین جنہوں سمجھ آئیے ہو بولے سبحان اللہ مریم دا عیسیٰ نانے دی نصل ہو سکتا ہے تظہرہ دا حسین نہیں ہو سکتا تو آج میں اسے ذات پاک دا ذکر کرنا کہ جنہوں نے محمد یا ربید نسل نوٹ ہو رہے تھے سید عالم نے فرمایا ساہو اور نبیاں دیا نسلہ پترہ تو جاری ہویا فرمایا محمد و نبیاں میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہو نوجوانوں اما خدیجت القبرہ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شک میں اطہر جائی فرما دیا من نو مہینے اپنے وجود جو مشک کے عمبر دیا خشبوں وہاں سامدی رہی تائیوں چھل جدو سیدہ زہرہ پاک دنیا تے تشریف لکے آیا نبی پاک نے بیٹی نو گودی چھ بٹھا کے تے بیٹی دیاں ذلفا نو سنگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگو اولادنا چومدے نے تو اسے سنگ دے ہو فرمایا میری بیٹی تے نام زہرہ زہرہ چندت پھل دی کلی نو کیا جاندہ ہے فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا ایک دن ایک بابا آیا میرے نبی دی بار جاتے عرض کرتا یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی ہے تے کوئی توفہی دیو صحابہ نبی پاک کوئی توفہ لیندے بھی سانتے دیندے بھی سانتے نبی کریم نے فرمایا کہ دوسرے نطوفے تہائی فر دیندے ریا کرو ادنالپیار زیادہ ہوں دے ایک صحابی سا نظرت عبداللہ تے گھروں بڑے غریب سند انہیں دے دل کرنا نبی پاک نو میں بھی توفہ دیوان انہیں صحابہ امیر امیر صحابہ توفہ دند میں بھی دیوان نا جھال چھلے جانی ایک مدینہ دے یہودی دی دکان تے چلے جانا انہیں کل ادھار چیزیں خرید خرید کرنا نبی پاک نو توفہ دے دے رہنا جب تو یہودی نے پیسے واپس مگنے اپنے ادھار انہیں پکڑ کے نبی پاک کو لے اونا تے کہنا یا رسول اللہ یہ دے پیسے دے آجائے حضور نے فرمانا میں دے کل خریدیا کچھ نہیں تے کہنا توفہ نہیں جے لیا حضور نے فرمانا توفہ دے توسان دیتا تھی یا رسول اللہ پیسے توسان ہی دے انہیں ایک دن توفہ لے کہتے نبی پاک نے فرما یا رب دلہ اجنا کریا کر تو ادھار خرید کے لیاؤنا منہوں پیسے دینے پہن دینے منہوں ضرورتو بگی ماہ آپ جا کے خرید لماں گا رون لگ پی تھے ہاتھیں جوڑ کے ارز کتی ان جو تاں غریبا پر دل تاں امیر ہے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے ہکواری لنگا تو ساڑی ہے جاتے داریاں کرے سانسائیں سکھاں لے ہاتے ارز کتی کملی والے میں بڑا غریبا مرکلو خریدیں جو کہ پیسے نہیں ہیں پر جدو قد مدینہ دی منڈی تے بزار جو گزراں کو نمیاں نمیاں سونیاں سونیاں چیزاں بکھ دیاں بکھاں تھے اندرو عشق دی ہوک اٹھ دیئے او دھاری خرید کے اپنے یار نو دیا کسے ہور دا یار ہی نہ لیا جاو ہے انا نبی پاک نہ صحابہ دا پیار سے او بابا آیا تھے آکھ ارز کر دا یار سلیلہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تھی یار سلیلہ میری بیٹی باستے کو توفہ دے مفتی صاحب کل بھی لوگ میرے کل بھی میرے بابا جی ازور کل میں ساری زندگی دیکھیا کہ بابا جی کل جنے کا دیا اونا کے بیٹی لی شادی ہے آپ نے کچھ نہ کچھ خاصتہ عورتیں مسلحات قرآن میں جیتے آپ ضرور عطا فرمان دیتا اور دیگر جڑیاں بچیاں لیا آپ نے ہزاران دی تداجہ زندگی سے شادیاں کروائیاں مکمل اخراجات کر کے ولیدہ اس سارے سبق اسا مدینہ تیبات ہو سکھے اس صحابی آئے تھی عرض کی تھی یار سلیلہ کو توفہ میری بیٹی باستے دی حضور نے فرمایا اوہ اوہ خجور دی ٹین ہی لکے آیا اوہ خجور دی ٹین ہی لکے آیا نبی کریم نے فرمایا بابا ایک شیشی ڈھونڈ کے لیا بابا ایک شیشی ڈھونڈ کے لیا آیا نبی پاکر اس خجور دی ٹین ہی دینا اللہ اپنے پازو مبارک تک پسینے دا قطرہ اتار کے اس شیشی چپھر کے فرمایا جا بابا محمد عربی دا پسینہ لے جا بیٹی دلہن بنے اتنا لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے ناؤ جوانو حدیث پاک جوان دا پاپے دی بیٹی دلہن بن گیا انہیں نبی دا پسینہ لگایا ہو او دا دا ماد دولہ بن گیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا ہو حدیث پاک اے پیتوفل مطیبین اے خوشبو ماں والیاں دا گرے علماء فرمندنہ دلہن تے دلے لہی بچو نبی دی خوشبو نا یاں دی اگونجڑی اولاد جام دی رئی او دے بچو میں محمد خوشبو یاں دی ارمتر والی دے رہن والی غلے تھے مکی نہیں حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو ساڑھے آٹھے سو سال بعد پیدا ہوئے کتنے ساڑھے آٹھے سو سال بعد امام قسطلانی پیدا ہوئے آپ فرما دیں جدو میں وڈیرہ ہو گیا نبی پاک تو نو سو سال بعد آپ فرما دیں میں مدینہ شریف گیا میں اس دلہنگی نسل جو پچے بیکھے انا جو عجبی محمدی خشب آدیسی اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے بھے شاہ جی ہزار سال تکو دن نسل چو محمدی خشب آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے اور جنہوں میرا نبی فرماوے الفاتیمہ تو بدعا تم من نہیں جنہوں میرا نبی فرماوے فاتیمہ ٹکڑا ہی میرا ہے ٹکڑا ہی میرا ہے تے او دے چو کنی کو مصطفیٰ بھی خشبو آندی ہوئے گی تے میرے نبی دی خشبو عالی حضرت نے فرمایا ان کی محکم دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں ان کی محکم دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں گنچے بسا دیئے ہیں دیئے ہیں مفتی صاحب کی بلت شریف فرمانے علماء دا پندرہ سو سال دی اسلام دی تاریخ اتباعت اتفاق زمین دا اتکڑا جدتے آج میرے نبی دا وجود اتحر میرے نبی دی کبر مبارک دا او حصہ جدتے حضور دا وجود اتحر مبارک دا او زمین دا اتکڑا جنت نالو بی افضلے خدا دا ارش نالو بی افضلے میں دوبارہ جمعلا بولنا سارے غورنا سنیا جی زمین دا اتکڑا جدے اتتے نبی پاک دا اس وقت وجود اتحرے اور زمین دا اتکڑا جیڑا سید عالم دے وجود اتحرنو مس کر رہے ہیں او زمین دا اتکڑا اللہ دی جنت نالو بی افضلے خدا دا عرش نالو بی افضلے مطرہ والی والیو میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کر دا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کر دا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کر دا جنہ میرا نبی فرمائے فاطمہ ٹکڑے محمد دا پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ جڑی مکہ تے مدینہ دی مٹی میرے نبی دے قدم چمے اسے مٹی دیاں تے رب قرآن چھے قسمہ چکے تے جیدہ مت تھا ہی نبی چمے آئی آئی اور جیدہ مت تھا ہی میرا نبی چمے میں اسے سیدہ زہرہ پاک دا دیکھر چھڑی بیٹھا اور جیدہ مت تھا ہی میرا نبی چمے جنہ میرے نبی دا دل دا سکون تو میرے نبی دا قرار ہے گناہ میں ایک قدر حضرات سیدہ عالم دیو شہزادی ماں دی گودی چاہ آئی تے جنہوں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرن والے ابو محمد ہوں کیا مٹھے جی تربیت ہوئی ہوئے گی اسے بیٹی دی جنہوں سیدہ عالم نے تربیت کر کے پالے آوئے آو ایک باقیہ بچ پندہ سن لو ایک جوانی داتے ایک بھی سال پاک سناواتے بس میری تقریر مکمل ورنائی تے ایسا ذکر ہے کہ الحمدللہ میں ساری زندگی کی تہتے ساری زندگی کر دے رما اللہ کرے میری انسلہ بھی ایسا ذکر کر دیا رہا ہے اتنے زندگیاں ختم ہوئے اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کون سیدہ زہرہ پاک دی عضبتہ بیان کرے کہ یہ اوقات جورتوں سے شہزادی دی عضبتہ بیان کر سکے یہ تھی رب فرشتیاں نو تھی نبیان نو بھی کہہ دے بھی او نگامہ جو کالو محمدی بیٹی زہرہ آیا رہی قریش دی خاندار چکے شادی آگئی تھی عورتہ آکے امہ خدیجہ تلکبرانو کہہ لگیاں کہ صبح ساڑی بیٹی دی شادی گئے تھی اپنی بیٹی فاطمہ نو لے کے آیا جائے دس کے بالے اور بیترہ والی بالے تو ساگور کی تو شادی دی کارڈ آ جائے نا گھر بیچ تو تو انہوں پتہ ہے وڑے انو چاہ تھوڑے انو چاہ تھی بچے انو چاہ زیادہ انو چاہ شادی دی کارڈ آیا تھی سیدہ زہرہ پاک اپنی امی دی گو دی چھے بیٹھ گئی یا تھی بچ پنچ کہنے لگیا امی آج شادی گئے تھی اسا نہیں جانا فرمایا بیٹی اسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن اس انکار دی پچھے کے وجہ سی کہ دیو واقع سی کہ ای امہ خدیجہ تلکو برانو جڑا مکہ دی لو کہندے سان مالکہ ای عرب عرب دی ملکہ مکہ دی ملکہ کیونکہ اتنی امیر خاتون سان کے مکہ دی سا اور امیرہ دی دولت ایک پلڑے چلکھی جائے تھی امہ خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چلکھی جائے تھی آپ دی کلی دی دولت سر تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نہ میرے نبی نل شادی تھی شادی دی پہلی رات امہ خدیجہ تلکو برانے زندگی دی ساری دولت میرے نبی دے قدمہ چلکھ دیتی او دولت اتنی سی کہ سیرت نگار فرما دنے کہ سونے دا اتنا اونچہ ڈھیر سی کہ اس سونے دے ایک طرف نبی کریم بیٹھوئے تھی ایک طرف امہ خدیجہ بیٹھویا آپ فرما دیا میرے دے نبی دے درمیان اتنا اونچہ سونے دا ڈھیر سی کہ میں نے حضور نظر نہیں آ رہی تھی شادی دی پہلی رات ساری دولت نبی دے قدمہ چلکھ ارد کر دیا نے سب کو جی آر حوالے تیرے جندڑی جاؤں نبی تیری میرا دین خن مالک توں یوں خوری اوقات نہیں میری مفتی صاحب آجے تے بی بیاں دائیں حالے ساری جلگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا تے آخر تے کہہ دیا نے جدودی آئیاں تیرے گھر آگے تو انہوں پتہ یہ کی کہنے دیا کیونکہ سارے انہیں بیت دیئے خامن دی کمائی ساری زندگی کھا کے کہنے دیا جدودی تیرے گھر آئیاں ویکھیا کچھ نہیں کھاتا کچھ نہیں تے پیکیاں تو آجے نا عید دو ہزار پیہ انہوں پتہ پھر کی کر دیا مجالے کیسے دی ہاتھ لگا جائے پورے محلے دی بی بیاں ندست دی ہیں اببا جی بہشتی نے پچھلے سال دو ہزار عید بھیجی انہوں سنبھال کے رکھنا پورا سال شوہر دی شاری زندگی کمائی کھا کے نام ہی نہیں کرنا پر اینہ عورتہ واسطے اس عورتہ کردار اس وقت نہیں بنا گیا اور جس عورتہ نے اپنے باپ دادے پر دادے دی زندگی دیاں کمائیاں دولتاں پہلی رات میرے نبی دے خدمہ چڑا کر دیتی اکھا سب کو جیار ہوا لیتے واقع کملی والے فرمتی رہے ہیں بھی امیریاں تو صدقے جاؤں میرے نبی نے سویر دا سورج تلو نہیں ہونے دیتا ساری دولت وقت دے غریبوں جو ہونے دیتے پر امہ خدیجہ بھی نہیں اکھا سونیاں میں کماندیاں زندگی لگائیے تو ہونے دیا رات بھی نہیں لائیے اکھا سب کو جیار ہوا لیتے جنگری جانو گرچہ جو فقیری آگئی نا بیٹی ماں نو پہ پوچھ دی امہ شادی تے نہیں جانا فرمائے بیٹی نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا آپ نے فرمائے بیٹی میں قدیم مکدی ملکہ رہی ہوں آج میں تنوں لیکن آل جلی گئی ساڑے گھر فقیری آگئی ہے انہیں شریکان میں نے مارنے نے فاطمہ و خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں زیبر بھی نہیں بنے چنگا سوٹ بھی نہیں بنے کہ بیٹی اے نامینے مارنے نے اصا نہیں جانا اس میں لے بیٹی ناماں دے گلے چھپاواں پا لیا کہ بیٹی نے جدا جملہ بولے آؤ خیامت تک بیٹیاں دے مدھے دا جھومر بن گیا سیدہ زاربانگ فرما دیا نے امی جی آؤ شادی تے چلنے آؤ اصا دنیا دا زیبر کی کرنے اب پو تے فرما دے نے موپی دی بیٹی دا حیائیو دا زیبر ہوں دا اب پو فرما دے موپی دی بیٹی دا حیائیو دا زیبر ہوں دا اب ایک تربیت جڑی ماں تے باپ نے کی تھی میری ملت دے نو جوانو صرف زکر سن کے نہیں جانا کچھ لے کے بھی جانا اس بیٹی نے بیٹیاں نو پیغام دیتا کہ موپی دی بیٹی دا حیائیو دا زیبر ہوں دا بر جو کو نو جوان نراض نہ ہوئے تے مگل کر دے ماں صرف بیٹی دا زیبر ہی حیائیو دا پتر دا زیبر بھی حیائیو دا الحیائیو شعبت من الیمان حیائیو ایمان دا حصہ اسلام نے صرف بیٹی نو نہیں آکھا تو پردہ کر اسلام نے پتر نو بھی آکھا تو بھی نگامہ نیمیاں رکھ جب بیٹی چہرے تے پردہ رکھے تے پتر نگامہ نیمیاں رکھے میں نو دس سو معاشرہ ٹھیک ہوں دا کہ نہیں ہوں دا یہ پیغام مصطفیٰ دی بیٹی دا کہ بیٹی دا زیبر او دا حیائیو ہون دا آج بیٹیاں جا کے اسلام باپات اللہ اور دیا سڑکا تے نعرے لگا دیا میرا جسم میری مردی تے عورت مارچ اے اسلام دی بیٹی تے نو کی نیدر سے آکے جسم دے رہے نا نا اے جیدے چٹیاں داریاں والے بزرک بیٹھے نا کل پچھو اے پرانے وقت آج ایک امائی چرخہ کہتے دی ہوں دیسی نا تے چرخہ کدے خراب ہو جانا تو انہیں گوانڈرن نو کہنا ذرا اپنا چرخہ ادھارا دے میں پونیاں کتنیاں میں بزاری چھو بیچنیاں نے انہیں چرخہ ادھارا دو چار پانچ دن لینا تو پونیاں کت لینیاں تو پونیاں پیچ کے پیسے کمال ہے نا تو چرخہ ادھار مالکاں واپس لے جانا آج اے رہا تیرے تے میرے جسم دا چرخہ ہے نا اے رب انہیں تینوں تینوں عملہ دیاں پونیاں کتن واسطے دیتا ہے اسے چرخے نا جڑیاں عملہ دیاں پونیاں کتلیاں واپنی کمائی چرخہ مالکاں واپس لے رہا ہے انہیں ادھارا دیتا ہے چرخہ تینوں پونیاں کتن واسطے پتہ چلے آنے چرخہ تیرا تے نہ مرضی تیری نہ جسم تیرا تے نہ مرضی تیری جنہیں جسم مالکاں دیتا ہے اور مالکاں بھی مرضی چلنی ہے اے چرخہ مالکاں رہتا ہے اے مرضی بھی مالکاں نہیں چلنی ہے اور میں شاہد یہ نجا پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے ایک دن میرے نبی نے پرمای صحابہ دس سو عورت لی سارے تو چنگی گلکڑی کسے کوئی کسے کوئی کسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے مولا علی کیند نے منو خیال آیا جب سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوندہ ہے مولا علی جلدی جلدی گھر گئے تھی جا کے کہنے لگے زہرہ تیرے ابو نے پوچھے آئے کہ کسے انہوں سوال دا جواب نہیں آ رہے حضور فرما دنے کہ عورت لی سب تو چنگی گل گڑی گئے سیدہ زہرہ پاک پر جستہ فرمایا فرمایا مولا علی عورت لی سب تو چنگی گل اے وے انہوں غیر محرم مردنا بکھے مولا علی سنے کہ نبی پاک نے مفل چاگے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جواب میں دیوان میرے نبی فرما جی علی عرض کی تھی یا رسول اللہ عورت لی سب تو چنگی گلے وے او غیر محرم مردنا بکھے تی غیر محرم مرد انہوں نہ بکھے نبی پاک نے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے اور لفظاں جو میں نو فاطمہ دی خشبو پہ یوم دی ہے آیا ہے او جیدی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے انجدہ جواب تے اوہی دیوے نا جنہوں پالیا مصطفیٰ نے تے اما خدیجہ تلک ورانے ہوئے جیدی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے گرامی قدر جب کبھی قیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرہ تیرے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ولد میں دی ولد میں دی سنے پتیاں سنے بیاں جیدی کم کمامن ما سویو کم دیاں تیاں ماشاءاللہ 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 ما خدیجہ ہوئے تے بیٹی تے فاطمہ ہی ہونی ہے گرامی ایک قدر اے تے ہو گیا بچپن دوا کے آؤ میں تو انہوں ایک دو جوانی دی ارض کر رہا ہوں واقعات ایک دن اممہ خدیجہ تلکبرہ حضرت اممہ آشا صدیقہ تے حضرت زیدہ زہرہ پاک کٹھی ماں تے بیٹی پیٹھیاں ہے اممہ آشا سو تیلی پرہین تے ماں اور علماء تے شئیب فرمانے سیدہ اممہ آشا صدیقہ عمر بچہ حضرت سیدہ زہرہ پاک تو چھوٹی سن پر عمرہ بڑیاں نہیں ہوں دیاں رشتے بڑے ہوں دے ماشاءاللہ عمرہ بڑیاں نہیں ہوں دیاں رشتے بڑے ہوں دے شاہ جی کی بلا چودری دی 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 ہوئے تو انہوں مانو دا میں چودری دی بیٹیاں تو جڑی دی محمد دی ہوئے علامہ وی صاحب آپنو ناز آیا سیدہ زہرہ پاک انہوں اممہ آشا نے فرما دییاں اممہ جی تسی کسے بھی مقامتے پہنچ جاؤ کہتے میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اممہ آشا فرما دیگیاں کیوں سیدہ فرما لگیاں دے میکھو نا تسی مقتدی دی بیٹی میں امام علم بیہ دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی اممہ آشا بی اگو بڑیاں فقی حاصل آپ فرمالا گیا زارہ تیرا میرا قادم مقابلہ میں مقتدی دی تو امام علمیہ دی میں غلام دی تو آقا دی میں صدیق دی تو محمد رسول دی بیٹی تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں پر اے دنیا دیا گلانے پر قیامت دل لگ پتہ نہیں جانا جد جنت ہے کہ تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا تھے میں نبی نال جانا ہے امام علیہ شاہدہ جب آپ سن کے سیدہ پریشانی ہو گئی ہو امام علیہ شاہدہ نے بکھیا زارہ پریشان ہے اپنی جگہ دی اٹھے کے سیدہ زارہ دامت ہو چونے ہو اسی نے نہ لگا کے فرمال لگیا فاطمہ ایتے گلہ دیا گلانے جتے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے سجدے جو دعا کر رہی ہو یا اللہ میں نو آشانہ پناہ دا فاطمہ دے سردہ بال بنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لو آخیقتیں سنو عدرت سائی سردار حسین سردار تھا کلام بولے نہیں سبحان اللہ قلبہ شریف تذکر دے انشاءاللہ ضرور کریں گے بولو کہ سبحان اللہ تھکے تھے نہیں ہاتھ کڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے ہو چلو ہون ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہہ دا تھوڑا ہور زور لگاو بولا یا اللہ جڑے اچھا بولے اپنی امین و امین جی تے ابو نو ابو جی کہکے بلاوے کریں ہونڈ جڑے اچھا بولے پورے رمضان شبیر دے روزے رکھے جڑے اچھا بولے پانچ وقت دبا جماعت نمازی ہو جاوے جڑے اچھا بولے یا اللہ دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہی معاف ہو جاوے سائی سردار حسین سردار سنیاں دا شائر شائر اہل بیت رسول جدہوں نے رسول اللہ دی پیٹی دیا شانہ بکھیا نا مفتی صاحب اسائی سردار بکار کے گیندہ دل مصطفیٰ تا چین پہ قرار فاطمہ دل مصطفیٰ تا چین پہ قرار نا مصطفیٰ تا چین پہ رالکے نہ پڑھ لیے کملی والے دی روح ساڑے تے راضی ہو جاوے نبی کریم کو لوگ پچھے گیا کملی والے فاطمہ نام کے رکھے جائے فرمایا فاطمہ فاطمون چو نکلے فاطمون دمانہ ازاد ہے میری بیٹی آپ تے دوزخت و ازاد ہے پر جڑا دے دنال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخت و ازاد کرا دا ہوئے گی اوہ نبی دی بیٹا نام لے لیے تیر بندہ بلی بانے جاندہ ہے کدھا کدھا دل کر دا میں اپنی سیدے کائنات دی بات گا جو میں اپنی ارمغان پیش کر آ تو سارے ملکے پڑھئے دل مصطفیٰ تا چین پہ قرار سارے آلمیں دا چین میرا نبی ہے پتل مصطفیٰ تا چین تے قرار فاطمہ مولا علید گھر دا سندار فاطمہ اور پیٹے شہید پاپ نبی تیرے آپ تیبا اے پیٹے شہید پاپ نبی پھر آپ تیبا اور جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ سائی سردار اللہ تیری قبر منبر کرے کہندہ سردار جو بھی نگے نائی درے فاطمہ تُمگے اے سردار جو بھی نگے نائی درے فاطمہ تُمگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ اے مختار اے مختار کل دی بیٹی ہے اے مختار فاطمہ اے اے اوہ نبی دی بیٹی زہرہ ہے نیرے سے آل کھوڑ دا کلندر لاہور دا دروے سے نو سفر پاکستان علامہ کی قبول نے فرمایا ہو اے نبی دی بیٹی زہرہ ہو جنیاں تیریاں شانہ نے جے قدے شریعے دیاں بیڑیاں میرے پہروں چنائیوں دیاں لوگی کا بیدہ دواف کر دینے نہ تیری کا پردہ دواف کرے کرناں نبی دی بیٹی زندہ 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 محسوس اچا بولو صحارے اچا بولو لبائک یار سول اللہ لبائک میرے نبی نے فرما فیدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرما سارے جگہ دے ماں پہ میرے تو قربان فاطمہ محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان لو بیلی کہہ رہے کلمہ شریف دا بیرد کریے بھائی سارے سارے نوازہ سارے ملکے پڑھاں گے نا بھائی سارے ملکے پڑھئیے لا الہ اللہ لا الہ اللہ 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 اس کلمہ دے راز نے آرے میں اس کلمہ دے راز اج نہیں بھائی ملکے سارے ہاتھ کھڑا کر کے لے را کے سارے ملکے کہوں اس کلمہ دے راز میں الحمدللہ ایک پیچھلے جمعت المبارک دے کتبے بھی دو عیسائی مسلمان کی تے الحمدللہ اللہ پھر ان میں پوچھے کیوں مسلمان ہونا چاہنا کہا دا آسی صاحب دو سات وڑیاں تقریروں سنی ہیں انہوں میرے کو برداشت نہیں سے پیہ ہوں دا میں کہا میں آسی صاحب دے کل جمعہ پڑھا تو اتھے جا کے کلمہ شریف میں پڑھا دو عیسائی مسلمان ہوئے تے میں گھنڈی چوندیا آکھیا ماکھیا یار ویک ہو پہلے دو دخی سے ایک کلمہ پڑھا نالی جنتی ہو گیا میں کوئی سیکنڈ بھی نہیں لگا پورا تے جنتی ہو گیا پہلے خدا دا دشمن سی تے نالی خدا دا محبوب بن گیا وجہ کیے اس کلمہ دے رازنے آرینے اس کلمہ دے رازنے آرینے اس ڈوب دے بیڑے تارینے چاند سے آکھ ملی والے میں پڑھوں لا الہ الا اللہ حق لا الہ اللہ اللہ سون لا الہ اللہ محمد رسول اللہ 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 ساری حاضری قبول فرمائے آمین